بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربی جلال نے ارشاد فرمایا این الحکم اللہ لیلہ حکم اللہی کا چلے گا اور اسی طرح مسلمان اللہی پہ بھروسہ کرتے ہیں چونکہ رب نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو کوئی بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے ہماری ریاست میں اس وقت جو الیکشن ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اطلاعات ملی کہ بہت ہی پرسکون اور بہت ہی آمن کے ساتھ الیکشن ہوا ہے ہار جیت لگی رہتی ہے چونکہ بہت ساری مختلف پارٹیاں اپنے اپنے طور پر کام کیے اب ہار جیت ہوئی ہے جہاں ہار ہوئی ہے تو وہاں غمزدہ ہوں اور اس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں وہ بھی مناسب نہیں ہے اور جہاں جیت ہوئی ہے تو خوشیاں تو منائیں ایک حد میں رہ کر لیکن اس خوشی منانے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے لئے فساد مچانے میں راستے کھل جائیں وہ مناسب نہیں ہیں اور اسی طرح ایسا بھی کہیں نہ ہو کہ پوسٹ بنا کے فیس بک میں یا واتس اپ میں یا ٹویٹر کے ذریعے لوگوں کو اپنی جیتکار اپنے یعنی آگے ہونے کا احساس دلانا اس طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے جیت ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور حد میں رہ کر اپنی خوشی کا احساس بھی کیا جا سکتا ہے بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست میں امن و امان برقرار رہے اور کسی بھی طرح کہ حالات یہاں مقدر نہ ہو جیسا اب تک مسلمان صبر کے ساتھ بہت ہی ضبط کے ساتھ یہاں اپنے آپ کو پیش کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح مسلمان حضرات علماء جو اکابر علماء کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتو ہوں کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور امن و امان کو یہاں بر خرار رکھنے کی مکمل مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ تھوڑے میں نے پہلے ہی ووٹ رائیڈی کارٹ سے نام نکالنے کا کئی سارے مسئلے چلے لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں دیکھا گیا ہے ووٹوں میں پرسنٹیج کہیں نہ کہیں کم ہے مولانا اتنی بیداری لانے کے باوجود بھی پرسنٹیج کم ہے ووٹوں کی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹی وی چانل میں پرسنٹیج دکھایا جا رہا تھا تو وہاں مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے سویلٹی تری پرسنٹ نمائندگی ہوئی ہے ووٹنگ میں بہت سارے مسائل تو پیش آتے ہیں اس کے باوجود حضرات علماء کی بات پر مسلمانوں نے نکل کر اور ہمارے جتنے بھی بہت سارے خائدین اور جماعتیں تنظیمیں گزارش کیے کہ اوٹ ہمارا حق ہے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے دیکھا گیا کہ بہت ساری خواتین بھی ماشاءاللہ کیوں نے کھڑے ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال کیا ہے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چونکہ اوٹ ہمارا حق تھا تو اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی اب تک اتنا پرسنٹیج ہم کو دیکھنے کو نہیں ملا تھا لیکن اب جو ریپورٹیں سامنے آئی ہیں اس کے پیش نظر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ستر پر تین فیصد لوگوں نے اوٹ کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ اس میں اضافہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ مسلمان اس میں بیداری بھی لے کے آئیں گے کئی ایک جگہ رکاوٹیں بھی آئی ہیں اطلاعات ملی کہ مشن خراب ہونا یا وہاں اوٹنگ کو دیر سے شروع کرنا یا وہاں ازباب کے نہ ہونے کا بہانہ بنانا اس طرح کی بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی لیکن ہم جم کر کام کرتے رہنا اور ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا ہے اور اللہ کی ذات سے ہمارا توقع ہرگز ہرگز ہٹنا نہیں ہے کوشش ہمارے ذمہ ہے نتیجہ دینا میرے رب کی ذمہ ہے تو اس لئے ہم سے جو کوشش ہوگی پورے اخلاص کے ساتھ بکے بغیر اور پیسوں کو لیے بغیر رشوت لیے بغیر ان ساری چیزوں کا خیال رکھے ہم کو کرنا چاہیے انشاءاللہ نتیجہ اللہ ربی ذوالجلال ہمارے لئے دینے والا ہے شکریہ